سروس چارج دینا ہے یا نہیں بارہ سرکار نے اس کا عدیکار صرف آپ کو دیا ہے یعنی گرہکوں کو دیا ہے اور ہوتیلز اور ریسٹرانز میں آپ سے زبردستی یا آپ کو بنا بتائے آپ کی مرضی کے خلاف یہ سروس چارج لیا نہیں جا سکتا اگر ایسا کیا جاتا ہے تو لوگ اس کا ورود کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی وقتی کو لگتا ہے کہ وہ ریسٹرانٹ کو سروس چارج نہیں دینا چاہتا تو اس کے پاس یہ پورا عدیکار ہے کہ وہ اسے اپنے بل سے ہٹوا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ میں سروس چارج نہیں دوں گا صرف کھانے کا پیسہ دوں گا ابھی زیادہ تار ہوتیلز میں اور ریسٹرانز میں بل کے ٹوٹل اماؤنٹ پر پانچ سے لے کر بیس پرسنٹ تک سروس چارج لگایا جاتا ہے ادھاران کے لیے مان لیجئے آپ کسی جگہ کھانا کھانے کے لیے اپنے پریوار کے ساتھ گئے اور وہاں آپ کا بل آیا دو ہزار روپے اور ریسٹرانٹ اس پر اترکت بیس پرتشت سروس چارج لگاتا ہے تو آپ کا بل دو ہزار چار سو روپے ہو جائے گا یعنی چار سو روپے ایکسٹرا اس بل میں جوڑ جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کے بل کا جو ٹوٹل اماؤنٹ آئے گا اس پر پانچ پرسنٹ جی ایسٹی الگ سے لگے گا جس میں دھائی پرسنٹ ٹیکس کے اندر سرکار کو جائے گا اور دھائی پرسنٹ راج سرکار کو جائے گا اور اس میں سروس ٹیکس بھی شامل ہوتا ہے اور اس حساب سے آپ کا کل بل جو بنے گا وہ ہوگا دھائی ہزار روپے یعنی کھانا آپ نے دو ہزار کا کھایا ہے لیکن آپ کو بل دینا پڑے گا دھائی ہزار روپے کا اور یہ آپ کے ساتھ ہر بار ہوتا ہے لیکن آپ کیا کرتے ہیں آپ نیچے جو اماؤنٹ لکھا ہوا ہے دھائی ہزار صرف اس کو پڑتے ہیں اور دھائی ہزار روپے نکال کر آپ ہوتیل والے کو دے دیتے ہیں اب یہاں بڑی سمجھ سے یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ بل میں سروس چارج لگانے کا کبھی ویروت بھی نہیں کرتے ویروت تو تب کریں جب انہیں پتا ہو کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ سروس چارج اور سروس ٹیکس ایک ہی ہے پھر سے آپ سن لیجئے سروس چارج اور سروس ٹیکس الگ الگ ہیں سروس ٹیکس وہ ٹیکس ہے جو آپ کوئی سیوہ لینے کے لیے سرکار کو دیتے ہیں جبکہ سروس چارج کا پیسہ سرکار کے پاس نہیں بلکہ یہ پیسہ سیدھے ہوتیل اور ریسٹورنٹ کی جب میں جاتا ہے ان کے مالک کی جب میں جاتا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سروس چارج کے روپ میں ملنے والا پیسہ وہ اپنے کرمچاریوں کو اکثر انہیں پروتساہیت کرنے کے لیے دیتے ہیں یعنی ایک طرح کی ٹپ ہو جاتی ہے یہ پیسہ ایسا وہ دعویٰ کرتے ہیں ریسٹورنٹ کے مالک اور ہوتیلز کے مالک کہ یہ پیسہ وہ اپنے کرمچاریوں میں بانٹ دیتے ہیں اب بانٹتے یا نہیں ہم کہہ نہیں سکتے ہمارے دیش میں پہلے سروس چارج کی ویوستہ نہیں تھی بلکہ اس کی جگہ ٹپ دینے کی ویوستہ ہوا کرتی تھی آپ کو یاد ہوگا پہلے جب لوگ کھانا کھانے کے لیے باہر جاتے تھے تو وہ بل کے ساتھ الگ سے کچھ پیسہ ویٹرز کو ٹپ کے روپ میں دے دیا کرتے تھے آپ نے بھی دیا ہوگا لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ سروس چارج کے روپ میں بھی ٹپ دے رہے ہیں اور الگ سے بھی اپنی خوشی سے ٹپ دے کر آتے ہیں اور کل میں لاکر باہر کھانا کھانا آپ کے لیے اور مہنگا ہوتا ہے حالانکہ یہاں پر ہوتیلز اور ریسٹرانز کے مالکوں کا ترک یہ ہے کہ پہلے ٹپ صرف ویٹرز کو ملتا تھا اور باقی کرمچاری جیسے کھانا پکانے والا شیف صفائی کرمچاری اور جو دوسرے ویباق کے کرمچاری ہوتے ہیں ان لوگوں کو کچھ نہیں ملتا تھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو گراہک ٹپ دے کر جاتے تھے اسے ویٹر رکھ لیا کرتا تھا باقی کسی کو نہیں ملتا جبکہ ریسٹرانٹ میں یا ہوتیل میں تو بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں لیکن سروس چارج لینے سے اب سب ہی کرمچاریوں کو ان کا حصہ مل جاتا ہے ایسا یہ لوگ کہتے ہیں حالانکہ سرکار اس طرح کو صحیح نہیں مانتی کیونکہ آپ جب کسی ہوتیل یا ریسٹرانٹ میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو جو قیمت آپ سے لی جاتی ہے وہاں پہلے سے ہی ہر آئٹم آپ کو بہت مہنگے دام پر دیا جاتا ہے اگر آپ کسی اچھے ہوتیل میں کھانا کھاتے ہیں تو وہاں کھانے کی قیمت دوسرے ریسٹرانٹ سے عوستان چالیس سے پچاس پرسنٹ یا کئی بار اور بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ بل کا بھی اپنا ایک بزنس موڈل ہوتا ہے تو جب کوئی ریسٹرانٹ یا ہوتیل کسی ایک فوڈ آئٹم کا اس کا جو پرائس ہے اس کی جو قیمت ہے جب وہ تیہ کرتا ہے تو اس میں وہ اپنے سارے خرچے پہلے ہی شامل کر لیتا ہے اس میں کھانے کا خرچہ تو ہے ہی جو رو میٹیریل وہ لگا رہا ہے اس کے علاوہ جس بیلڈنگ میں ریسٹرانٹ ہے اس بیلڈنگ کا کرایا اس میں شامل ہوتا ہے بجلی کا بل شامل ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسرا منٹیننس کے جو خرچ ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں کرمچاریوں کی تنخواہ شامل ہوتی ہے اور جب جو کھانا آپ آرڈر کرتے ہیں وہ سب جوڑ کر جو کاؤس نکالی جاتی ہے اس میں ان ساری چیزوں کو پہلے سے ہی کور کر لیا جاتا ہے تو جب کوئی بھی ریسٹرانٹ والا یا ہوتیل والا اپنا ایک پرائس لسٹ بناتا ہے تو اس میں ہر چیز کو پہلے سے کور کرتا ہے اور کور ہی نہیں کرتا اس میں اپنا پروفٹ بھی شامل کرتا ہے اور تب آپ کو وہ اس کی قیمت بتاتا ہے جس میں اس کا پروفٹ بھی نکل آئے اب اوپر سے وہ اس میں آپ سے سرویس چارج بھی لے رہا ہے یعنی آپ پہلے سے اس کھانے کا پورا جو دام ہے وہ دے رہے ہیں اور پہلے سے ہی آپ اس سے زیادہ پیسہ دے رہے ہیں اور پھر اوپر سے آپ کی مرضی کے خلاف آپ کے بل میں سرویس چارج بھی الگ سے جوڑ دیا جاتا ہے پہلے جب لوگ کسی اچھی دکان سے سامان خریدنے کے لیے جاتے تھے اور وہاں ان سے کسی چیز کی زیادہ قیمت مانگ لی جاتی تھی تو گرہک اکثر یہی کہتے تھے کہ کیا دکان کا سارا خرچ بھی ہم سے ہی نکال لوگے اور دکاندار بھی اکثر یہ کہتے تھے کہ اتنے میں تو مجھے بھی نہیں پڑتا میں اتنا سستہ آپ کو دے نہیں سکتا اس طرح کی بارگیننگ پہلے ہوا کرتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے اب ان تمام جگہوں پر آپ سے بینا پوچھے سرویس چارج آپ سے وصول لیا جاتا ہے اور آپ کو اس کے بارے میں پتا بھی نہیں چلتا حالانکہ کئی دیشوں میں اس وروکنے کے لیے اب قانون بن چکے ہیں دوبائی میں کیول وہی ریسٹرانز گرہکوں سے سرویس چارج لے سکتے ہیں جو بڑے ہوتیلز کے اندر ہیں جو ریسٹرانز ہوتیلز میں ہوتے ہیں اور یہ سرویس چارج بھی وہاں دس پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتا جبکہ ہمارے دیش میں لوگوں سے پانچ سے بیس پرسنٹ تک سرویس چارج وصول آجاتا اسی طرح ہنگری چیکوسلواکیا چیک ریپبلک اور سپین جیسے دیشوں میں بھی گرہکوں کی انومتی کے بینا ان سے سرویس چارج نہیں لیا جا سکتا جبکہ فرانس میں سرویس چارج کو لے کر کانون ہے جو یہ سنشت کرتا ہے کہ سرویس چارج کے روپ میں جو پیسہ ہوتیل یا ریسٹرانز کو ملتا ہے وہ اسے اپنے کرمچاریوں میں ایمانداری سے بانٹیں جبکہ بھارت میں سرویس چارج کو لے کر ایسا کوئی کانون نہیں ہے یعنی آپ کو کبھی پتا نہیں چلے گا کہ سرویس چارج میں جو پیسہ آپ دے کر آئے ہیں اس پیسے کو کرمچاریوں میں بانٹا بھی جا رہا ہے یا نہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ لوگ بھی اسے لے کر اپنے ادھیکار اس مددے کو لے کر اپنے ادھیکاروں کے بارے میں جاگروک نہیں ہیں آپ نے اپنا بیل بھر دیا ہے جو سپیڈ مجھے آپ کا بیل دکھا سکتے ہیں کہ بیل تھوڑا سا سمجھنا چاہیں گے دیکھیں یہ جو ہے ان کا بیل اس وقت آ چکا ہے سترہ سو دس روپے کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے نیچے لکھا ہے چارجز 10% 171 171 یعنی 10% اس کے لئے CGST اور SGST الگ الگ چارج لیا گیا یہی چیز ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو دس فیزدی چارج ہے یہ خوٹل نے کیوں لیا ہے یہ ہم سمجھنے گے کیا آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دس فیزدی چارج کس بات کا ہے جی نہیں اچھا آپ نے پوچھا بھی نہیں پوچھا بھی نہیں کیوں آپ کو تو پتا ہونا چاہے کہ دس فیزدی چارج ہے یہ دینے کی جورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے جی ایشتی تو پہلے ہی بھر دیا ہے جی آہ دونوں CGST SGST لینے کے بعد یہ لگانا نہیں چاہیے تو آپ نے یہاں پہ بات اپنا ریز نہیں کیا ابھی تک تو نہیں کیا ہے ابھی کریں گے کیا جوڑن کریں گے دیکھیں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ بیل آپ لوگ نے دس فیزدی چارجے لگایا ہے کیا آپ نے انہیں بتایا تھا اس کے پہلے جان کری نہیں کیوں نہیں بتایا چونکہ یہ تو غلط ہے اگر دس فیزدی چارجے آپ لے رہے ہیں تو سب وہ سرویچ چارج ہے وہ ایمپلوئیس کو ہی جاتا ہے کوئی مینڈیٹری چارجے نہیں ہے نمیتری چارج ہے نمیتری چارج ہے گیسٹ کو اگر سرویس ٹک لگا گیسٹ کو اگر اچھا لگا دے ریڈی رو پے اگر ان کو پے کرنا ہے تو پے کر سکتے اور گیسٹ کو اگر سرویس چارج پے نہیں کرنا ہے تو ہم ایمیٹیٹلی مائنس کر کے دے دیتے دیکھیں ابھی ان کا یہ کہنا ہے کی یہ جو چارجے سے وہ مینڈیٹری نہیں ہے تو ابھی آپ کیا کرنا چاہیں گے اپنیتری اپنیٹری چلی دیکھیں ابھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو چارج لیا جا رہا ہے وہ آپ پاس ہو تو کیا کریں گے آپ لوگ ابھی سر ہم لوگ بل میں مائنس کر کے دے دیں گے سر دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ پتا ہو کی سرویس چارجے مینڈیٹری نہیں ہے سرکار کہتی ہے کہ سرویس چارج کوئی نہیں لے سکتا ان کی دلیل ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے ان کے ہاں جو سٹاف کام کرتا ہے انہیں یہ پیسہ دیا جاتا ہے آپ کو میں بتا دوں کہ جو بل ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے سترہ سو دس روپے کے علامہ اس میں سرویس چارج لیا گیا تھا ایک سو اکتر روپے اب وہ سرویس چارج کارڈ دیا گیا ہے صرف جی ایس ٹی اور ایس ٹی جو ڈھائی ڈھائی پرسنٹ ہے وہ چارج کیا گیا ہے جس کو دینا دیں گے جس کو نہیں دینا نہیں دیں گے اور وہی پوائنٹ کے لیے آج میں نے یہ ریفنڈ مانگا جو کیونکہ مجھے بتایا نہیں گیا تھا کہ بابا یہ مینڈیٹری نہیں ہے کر کے اس پہ لائک نہیں ہے پہلے انہوں نے ایسے تھا تھا پھر انہوں نے آپ کو دیا تھا پھر انہوں نے ہٹا دیا انہوں نے کھانا کھایا ہے ایک گیارو سے انٹھانوے روپے کا اور سرویس چارج جب لگا تھا تو بل زیادہ تھا بل زیادہ تھا بل بل بلس اراؤنڈ ٹین پوشنڈ مور ٹین ہنڈڈ اس کے بعد آپ نے اس کو ہٹوایا سرویس چارجز دیا آپ نے کیا تھا سرویس چارج ٹین پرسنٹ یوزول تو کیا آپ نے اس کو پے کیا یس اب آپ دیکھئے کہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گی کیامرے کے مادرم سے کہ کس طرح سے دیکھئے یہ بل ہے تین ہزار روپے کا اور سرویس چارج جو ہے وہ ٹین پرسنٹ لیا گیا ہے ریسٹران کی طرف سے ٹو سکسٹی نائن روپیز تو سب سے پہلے آپ دیکھئے ہم نے کچھ آئیٹمز لیا ہیں اس کے بعد بل آیا ہے اور سی جی ایس ٹی اور ایس جی ایس ٹی جو ہے وہ ٹو پوائنٹ فائیس پرسنٹ ہم نے پے کیا ہے اس کے بعد ریسٹران کے طرف سے سرویس چارج لگائے گیا ہے اب اس سرویس چارج کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ ریسٹران اپنی طرف سے سرویس چارج جو ہے وہ لگا سکتا ہے پورے بل کا فائیس پرسنٹ 10% 20% پڑے گراہکوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ سرویس چارج دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے ہیں بہت لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری ہے اور بہت لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے کہ سرویس چارج دینا کمپلسری نہیں ہوتا ہے آخر میں 2017 میں بھی اس کے بارے میں بہت بڑا دیبیٹ ہوئی تھی اور تب بھی منسٹری آف کنزیومر افیرز فوڈ ان پبلک ڈسٹریبویشن نے گائیڈ لائنز گھوشت کری تھی کہ کوئی بھی ریسٹرانڈ اور ہوتیل والی ہیں اس طرح کی سرویس چارج کو نہیں چارج کریں یہ بلکل گیر کانونی ہے یہ گلت ہے آپ جب آلڑی اتنا اوچا پرائز کسی چیز کے لئے چارج کرتے اس کے اندرہ ساری چیزیں جو ہے وہ انکلوڈ ہو گئی